کبیر صاحب کہتے ہیں جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہ ہی پریم گلی اتیسان کری تا میں دو نہ سمائی اس کا کیا عرص ہے ہمارا جو جیون ہے وہ لگتار ویروڈہ بھاسی چیزوں سے بھلا ہوا ہوتا ہے ہمارا من ویروڈھی باتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہم ان دونوں باتوں کو ستی مانتے ہیں ہمارے جیون میں لگتار دوند ہوتا ہے دو ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتی جیسے آپ ایک ہی گلاس میں پانی اور آگ دونوں کو رکھنے کی بات کرتے ہو جیسے ایک ہی وپتی ہے وہ کہتا ہے کہ اسے اپنے بیوی بچوں سے پتی سے ماتا پتا سے بچوں سے پریم ہیں مگر وہاں وہ جیو ہتیا کر کے اس کا مانس چباتا ہے کین تو پھر بھی یہ کیا کہتا ہے کہ نہیں میں پریم جانتا ہوں میں پریم کرتا ہوں اپنے گھر پریوار سے ایک طرف تو میں کہتا ہوں کہ میں آتما ہوں اور آتما انت ہوتی ہے آتما سیم ہوتی ہے آتما مانے وہ جو مکت ہے اور دوسری طرف میں اپنے آپ پر اتنے ٹھپے لگا لیتا ہوں خود کو اتنا سیمت کر لیتا ہوں بلکل چھوٹو سا جات میں پات میں دھرم میں لنگ میں امیری گریبی میں دیش میں کب اس دیش کا ہو جاتا ہوں اور دوسرے دیش سے مجھے نفرت ہوتی ہے وہ میری لئے پرائیہ ہو جاتا ہے ایک طرف میں آتما ہوں اور کہتا ہوں وہ پرائیہ وہ جات پرائیے وہ وقتی پرائیہ وہ لنگ پرائیہ یہ جانور پرائیے وہ دھرم پرائیہ تو ایک طرف تو میں کہتا ہوں کہ میں انت ہوں اور دوسری طرف میرا جیون سیماؤں سے بھرا ہوا ہے میں نے دوند ہے جیون میں دو ویرودھی باتیں ہیں ایسی ویرودھی باتیں کہ جو سانت ہو نہیں سکتی ایک ہی ویپتی آ کر کومنڈ کرے گا کہ ستی کو کوئی جان نہیں سکتا آتما تو اکلپنی ہے اچھنتی ہے اس کے بعد وہی دوسرے کومنڈ میں دوسرے ویڈیو میں کہتا ہے کہ کیا آپ نے ایشور کو جان لیا اور اگر آپ نے ایشور کو نہیں جانا تو لوگوں کو گمراہ مت کرو یہ دونوں ویرودھی باتیں ہیں ایک طرف جانا نہیں جا سکتا دوسری طرف جان لیا کیا ایک طرف خود کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس لئے ہم سننے آ گئے اور دوسری طرف ہماری ماننیتاؤں کے انسار سامنے والے نے کوئی بات کیوں نہیں کہی اور وہ ہماری ماننیتاؤں میں فٹ نہیں بیٹتی ہماری جو دھارنا ہے ہمارا جو انبھو ہے آج تک ہم نے جو سیکھا سمجھا ہے اس کے انسار وہ فٹ نہیں بیٹتی تو بھئیہ تم گلت ہو تم گمراہ مت کرو سماج کو تو کبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو ویرودھی باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی مگر ہم یہی کرنے کا پریاس لگاتار اپنے جیون میں اپنے سمبندوں میں اپنے کاموں میں ہر جگہ یہی سب کرنے کا پریاس کرتے رہتے ہیں اب کوئی ویقتی کہے کہ میرے جو عطیت کے رشیمونی ہیں عطیت کے میرے جو بہاپوروش ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پرتوی جو ہے استھر ہے اور جو سوری ہیں وہ اس کے چکر لگاتے ہیں پرتوی چھپتی ہے اور آج ویجیان کہہ رہا ہے تتھیاتمہ کروپ سے کہ نہیں بھئیہ ایسا کچھ نہیں ہے تب ویقتی کہتا ہے کہ نہیں میں کیسے اپنے پورووجو کی بات کو غلط کہہ دوں نہیں کہہ سکتا ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے اور دوسری طرف یہی ویقتی اپنے آپ کو ویجیانک بھی کہتا ہے کہ میں ویجیانک درشتی کون کا ویقتی ہوں میں آدھونک ویقتی ہوں اور یہ اپنی عطیت کی پرانی جڑوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو کبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دو ویرودی باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی تو وہ کہتا ہے جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں ناہی پریم گلی یا تیساکری تا میں دو نہ سمائی دو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو ہری سے آشے کیا ہے ہری مانے یہ سارا سمیں جہاں جا کر ٹھہر جاتا ہے اگر آپ ابھی جو ہیں جیسے ہیں جہاں ہیں جو آپ کے ستھیتی ہے جو آپ کے من کی ستھیتی ہے جو آپ کے جیون کی ستھیتی ہے یدی آپ وہاں اسی میں سنتشت ہیں جو ہے ابھی اگر آپ اس میں پور ہیں ترپت ہیں یدی اس میں آپ کو آنند ہے تو کیا آپ کچھ بھی کرنا چاہیں گے ہم بہجن کیوں کرتے ہیں کیونکہ بھوکے پیٹ پیڑا ہوتی ہیں پانی پیتے ہیں کیونکہ پیاسا رہا نہیں جاتا ہم لگتار سانس کیوں لے رہے ہیں کیوں ہم تھوڑی ہی دیر اگر سانس کو روکیں تو پریسان ہونے لگتے ہیں اور پھر سانس لینے کا پریاس کرتے ہیں کیونکہ سانس لیے بینا ہم آسہج ہو جاتے ہیں شریر کا پراکرتک سو بھاو ہے کہ وہ سانس لے گا اسے بھوجن چاہیے اسے پانی چاہیے اور یہ اگر اسے نہیں دوگے تو وہ منے اپنے سو بھاو سے ہٹ گیا تو اسے پیڑا ہوگی تو یہ شریر کا سو بھاو ہے اسی طرح سو بھاو ہے کہ آپ ہیں یا ایسا کہو کہ آپ ہیں تو جو بھی آپ ہیں اس کا سو بھاو ہے سنتشتی اس کا سو بھاو ہے ترپتی اس کا سو بھاو ہے کامنا سے مکتی اس کو آپ اور کوئی نام بھی دے سکتے ہیں اس کا سو بھاو ہے ست آتما آنند جو بھی آپ نام دو یہ الگ الگ نام ہے پر اشارہ ایک ہی اور ہے کہ آپ ٹھہر جانا چاہتے ہیں وہاں سے جو بھاگ دوڑ اندر چلتی رہتی ہے یہاں سے کامنا سے مکتی آپ کا سو بھاو کیوں ہے کیسے ہم کو یہ پتہ چلتا کیسے سمجھ آتا ہے آپ کتنی بے سبری سے آپ کتنی محنت کر کے اپنی کامنا کو پورا کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں نا کوئی بھی کام نہ ہو کچھ پانے کی ہو کسی چیز سے چھوٹنے کی ہو کچھ حاصل کرنے کی ہو کہیں پہنچنے کی ہو آپ اپنی کامنا کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو کامنا کو پورا کر لینے کا مطلب کیا ہوا کامنا کو پورا کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کامنا پوری ہو جائے گی تو اس کو پورا کرنے کا جو جھنجٹ ہے میں اس جھنجٹ سے مکت ہو جاؤں گا کامنا پوری ہوئی تو کامنا کو پورا کرنے کے لئے جو گتی تھی جو سنگھرش تھا جو اس کے بارے میں چیتنا کے تل پر اشانتی تھی پریشانی تھی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی کامنا پوری ہو جائے منہ کامنا سے مکتی ہمارا سبھاو ہے پر کامنا سے مکتی کامنا کے پیچھے پیچھے دوڑ کر مل سکتی ہے کیا نہیں مگر ہم کامنا کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں تو جب تک کامنا ہے چاہے پھر وہ کامنا کچھ بھی ہو جب تک وہ کامنا ہے تب تک اس سے مکتی کہاں ملی اسی طرح ہم نے کہا سنتوشتی ترپتی تو واسطوں میں ہم کیا چاہتے ہیں ہم سنتوشت ہو جانا چاہتے ہیں ہم ترپت ہو جانا چاہتے ہیں ہم شانتی چاہتے ہیں اور یہ سب کیسے آئے گی اشانتی کو مٹا کر جو آترپتی ہے اس کو سمجھ کر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جو آترپتی ہے کیا واسطوں میں وہ ہے بھی اور جو آترپتی ہے کیا وہ سچی ہے اس کا کارن کیا ہے کیوں ہم اتنا آترپت ہوں جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں تو ہمیں وہ مل جاتا ہے جس کی ہمیں پیاس ہے تو ہری سے آش ہے وہ آخری چیز وہ آخری وستو اب رہے تو وہ آخری وستو جس کی ہم سب کو پیاس ہے جس کے لئے ہم سب دوڑ رہے ہیں جس کے لئے آپ سن رہے ہو اس کو اس پسٹتہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس پسٹتہ مجھے چاہیے سیم کے سمبند میں جیون کے سمبند میں تا کی کوئی بھرم نہ انڈسٹینڈنگ تو ہری سے آشے ہے وہ آخری چیز تو کیا کہہ رہے ہیں کبیر صاحب جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہیں تو ہوتا کیا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سورج بھی چمکتا رہے اور رات بھی ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہم اندکار کو اور پرکاش کو مگر ہم جانتے ہیں کہ پرکاش اور اندکار ایک ساتھ نہیں ہو سکتے پرکاش ہوتا ہے تو اندکار نہیں ہو سکتا پرکاش نہیں ہوتا ہے تو ہی اندکار موجود ہوتا ہوا ہمیں پرتیت ہوتا ہے اسی طرح ہری اور ہری مانے کیا اس کی ہم نے بات کی اسی طرح ہری جب ہوتا ہے تو میں نہیں ہوتا یا اس کو ایسے ہی پڑھو کہ جب تک میں ہیں تب تک ہری ہو نہیں سکتا ہاں جب تک میں ہیں تو ہری کے پرتی وہ پریم آپ کا ہو سکتا ہے کیونکہ تلاش تو ابھی آپ کو ہے نا آپ کے جیون میں تک میں ہوں من اہم ہیں من اگیان ہیں تب تک وہ نہیں ہوگا جس کی مجھے سب سے گہری چاہے